کہ میں بیمار ہوا میری آیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے دمیان رکھا اور ان کی ہاتھ کی کھندت میری ساری ساتھی میں پھیل گئی انہوں نے فرمایا انہیں دل کا تورہ ہوا ہے انہیں حارض بن قلدہ کے حکیم ہیں ان کے پاس لے جائیں اور حکیم کو چاہیے مدینہ کی سات عدد فجوریں بھولیوں سمیج بیس کرینے کھلائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیوں میں حاصل تھے دباں بھی بتا رہے ہیں گزاں بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں حقیم کے پاس بھی بھیج رہے ہیں اور اللہ کا قرآن اس طرح فرما رہا ہے وَأَنْ صَلَ اللَّهُ عَلَيْكَاً قِطَابَ وَلْحِمَتَاً وَأَلَّهُمَاً قَالَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اپنی کتاب ہوتاری آپ کو حکمت سکھائی اور آپ کو ہر وہ علم سکھایا جو آپ کے علم میں نہ تھا یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے ابھی موجودہ حالات کی بات بھی کرتا ہوں جنرل نزا عصمبیق صاحب اس طرح حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور ستحقی دے وہ فرماتے ہیں کہ جب 89 میں مجھے دل کی تقلیف ہوئی مجھے میرے دل کی تین وینے بند ہوئی دو بند یہ یوٹیوب پر موجود ہے آندھر ایکارڈ موجود ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جنرل نزا عصمبیق صاحب ملائیں گے ہارٹ اٹیک تو آپ کو تمام بھی بھی دیکھ رکھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے اسے پر نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ بتایا جب سے مجھے نسخہ بتایا میں اچھا خجور گھنیوں سمیت میں نے بیس کا استعمال کیا اور میں نے کوئی چھ ماہ استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے مجھے پھر دل کی کوئی تقلیب نہیں ہوئی دوبارہ تو ابھی کوئی تین چار سال پہلے کی بات ہے ملک ریاض صاحب آؤٹ اپ پنٹری گئے قریب آدمی ملک میں علاج کراتا ہے امیرہ بھی بیر کراتا ہے تو وہ بیرک ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی انجیو پلاسی ہوگی آپ کی انجیو پلاسی ہوگی تو واپس جب دوبارہ آئے تو ان کی جنرل رضا صاحب ایک صاحب سے برا کہا دی جنرل صاحب نے فرمایا کہ میں نے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ جو ہے انتیس سال پہلے استعمال کیا تھا تب سے میں کوئی دوائی بھی نہیں کھا رہا اور میں کمی کبار یہی طب نبی کا نسخہ لے لے تو ان شوق سے لیکن مجھے اس کے بعد دل کی تقلیب نہیں ہوئی تو ملک ریاض صاحب نے بھی وہی نسخہ استعمال کیا حضرت سادمی نبی وقاز کا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے استعمال کیا جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تھے تو ٹیسٹ میں ایسی کو رپورٹ نہیں آئی بلکل قریر پر تمام کرسکے رہے تھے تو یہ بات آنگا ریکارڈ ہے تو دل کی تقلیب کے لیے دل کی تقلیب کے لیے دل کی تقلیب کے لیے گورن کا قرآن مجید میں دکھا ہے تیسرا سب سے چائن بار وہ تو ہوتے ہوتے استعمال کیلئے گندہ مانکش ہوتی لیے اور چوتھا جو ہے دنیا کا بہتری ملائج موجودہ حالات میں نئی جو ترسرچ ہے وہ ہے ارجن کی شار ارجن پری اگر یوٹیوب پر آمر اٹھایا ارجن پری ملائیں گے دوستہ میرا لیکچر موجود ہے تو آپ سن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نیمتوں سے علاج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اتنی ہو جائیں تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمائیا ساماتل عبدو او الانسانو انکاتا عملو اللہ من سلاس اللہ من صدقت جاریت او علمی ینتفعو بہی او علمی ینتفعو بہی او ولد سالحی ید اولہو یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل مرنے کے بعد جو ہے تین چیزیں قیامت تک اس کو عجب مرتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاری آگیا نمبر دو نمبر دو وہ ان جس سے لوگ پیدا ہوتائیں اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریں بھائیو یہ ایک جو میں دے رہا ہوں یوٹیوب پر موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کرتا رہیں آخر ہے اگنی کہا تک رہے ہیں مجھئے صدقہ رہے ہیں یو رام جہی ہیں نمبر